ایم ایف نے پاکستان کے لیے ایک ارب دس کروڑ ڈالرز کے قصد جاری کرنے کی منظوری دے دی علامیہ میں کہا گیا کہ پاکستان نے کرس پروگرام کے حداف کی حصول میں سنجیدہ کوششیں کی مہنگائی کی شرعہ کم ہونا شروع ہو گئی ہے جون میں شرعہ کم ہو کر بیس فیصد تک آنے کی توقع ہے پاکستان کے خالص ذرہ مبادلہ زقایر چار آشاریہ پانچ سے بڑھ کر آٹھ ارب ڈالرز ہو گئے توانہ شعبے میں اصلاحات پائیدار ترقی کے لیے ڈھانچا جاتی اصلاحات میں تیزی لانے پر زور آرمی فنڈ کا کہنا ہے کہ انصداد بدونوانی کے اداروں کو مضبوط بنانا ہوگا حکومتی ملکیتی اداروں کی اصلاحات کو آگے بڑھانے سمیت پالیسی فریم ورک کے تحت چلانا ہے ذرائع کے مطابق پاکستان کو ایک ارب دس کروڑ ڈالرز کی رقم اسی ہفتے موصول ہونے کی امکان ہے نئے قرض پروگرام پر مذاکرات کے لیے آئی ایم ایف وفد آئندہ مہ کے وسط میں پاکستان پہنچے گا وزیراعظم شہباز شریف اور سعودی ولی احض شہزادہ محمد بن سلمان کی ملاقات دونوں رہنماؤں کا مکہ ملاقات میں کیے گئے فیصلوں پر پیش رفت پر اتمنان کا اظہار مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید بڑھانے پر اتفاق وزیراعظم نے سعودی وزیر خارجہ کی قیادت میں وفد پاکستان بھیجنے پر شکری آدھا کیا سرمایہ کاری سے متعلق مزید وفود پاکستان بھیجنے سے متعلق سعودی ولی احض کا شکری آدھا کیا وزیراعظم کی جانب سے سعودی ولی احض کو دورہ پاکستان کی دعوت کا اعادہ عدلیہ میں مداخلہ سے متعلق اسلام آباد ہائی کورٹ کے چھے ججز کے خط پر از خود نوٹس کیس کے سماعت آج سپریم کورٹ میں ہوگی چیف جسٹس قاضی فائزیسہ کی سربراہی میں چھے رکنی لارجر بینچ نے نو درخواستے بھی از خود نوٹس کیس کے ساتھ ہی سماعت کے لیے مقرر کی ہیں عدالت کے طرف سے اٹرنی جنرلٹ کو نوٹس جاری کر دیا گیا گرمی بہت زیادہ ہے ہمیں خود گبرات بڑھے آدمی ہیں گبرات ہو دیا کیا کرنا مجبوری ہے مجبوری کر رہا ہے بہت گرمی ہے اس کیم پہ تو بہت زیادہ یہ نہ بیٹھا جا رہا ہے نہ نکلا جا رہا ہے باہر اتنی گرمی ہے کہ بے انداز کار بیٹھتے ہیں ڈریور مندیں گرمی جا زیادہ تھی بہت کراچی میں آج بھی موسم گرم رہے گا گزشتہ روز کراچی میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت چالیس ڈگری ریکارڈ کیا گیا میک میں موسمیات کے مطابق کراچی میں گرمی کی موجودہ لہر جمعی رات تک جاری رہنے کا امکان ہے پیر کو ملک میں سب سے زیادہ درجہ حرارت نواف شاہ میں اکتالیس ڈگری رہا ملک کے بیشتر علاقوں میں آج موسم خوشک رہنے کا امکان اسلام آباد، بالائی پنجاب، بالائی خیبر پختونخواہ، گلگت بلتستان اور کشمیر میں چند مقامات پر بارش ہو سکتی ہے پنجاب کے وزیر خوراک بلال یاسین کا کہنا ہے حکومت پنجاب چھوٹے کسانوں سے گندم خرید کر زخیرہ کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہے سستی گندم بیشنے پر مجبور کسانوں کو بینک آف پنجاب کے ساتھ مل کر معافظہ ادا کیا جائے گا پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں بات چیت گزرشتہ روز گندم کی خریداری میں تاخیر پر لاہور میں کسانوں نے احتجاج کیا کسان بورٹ پنجاب کے سربراہ میاں عبدالرشید سمیت متعدد مظاہرین کو پولس نے حراست میں لے لیا تحریک انصاف کے سینیٹر آن ابباس نے دعویٰ کیا کہ نگرہ حکومت میں ایک شخص نے یوکرین سے گندم درامت کر کے 85 عرب روپے کا منافع کمایا پروگرام کیپٹل ٹاپ میں گندم خریداری کے معاملے اور کسانوں کے احتجاج پر بات کرتے ہوئے تلال چہدری نے کہا جس طرح کسان مسلوم ہے اسی طرح پنجاب حکومت بھی مسلوم ہے سینیٹر فیصل وافڈا نے مطالبہ کیا کہ جو بھی گندم درامت سکینڈل میں ملوث ہے اس کے خلاف سخت کارروائی ہونی چاہیے الیکشن کمیشن آج پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کیس کی سماعت کرے گا سماعت صبح دس بجے ہوگی الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کے نئے انٹرا پارٹی انتخابات پر اترازات آئیت کر رکھے ہیں نئی سیاسی جماعت بنانے کے لیے سرگرم شاہد خاکان عباسی کی سابق گورنر سنڈ ڈاکرر عشرت علباد سے دبائی میں ملاقات بدلتے سیاسی محول پر بعد دونوں رہنماؤں نے اتفاق کیا کہ باکردار باعمل سیاستدان ملک کو پسمانگی کی دلدل سے نکال سکتے ہیں عشرت علباد سے شاہد خاکان عباسی کے قریبی ساتھی مفتا اسماعیل کی الہدہ ملاقات وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ غزہ میں مستقل امن قائم کیے بغیر دنیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا وزیراعظم نے ریاض میں ہونے والی عالمی اقتصادی فورم کے خصوصی اجلاس کے اقتطامی سیشن سے خطاب کا آغاز غزہ کی صورتحال سے کیا جس پر عالمی اقتصادی فورم کا ہال تعلیوں سے گونج اٹھا وزیراعظم کا مزید کہنا تھا دوہزار بائیس میں موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے پاکستان میں تباہی آئی پاکستان کا شمار ان ممالک میں ہوتا ہے جن کا موسمیاتی تبدیلی میں کوئی کردار نہیں موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے پاکستان بری طرح متاثر ہوا یوکرین جنگ کی وجہ سے عالمی سطح پر ایشیا کی قیمتوں میں اشیا کی قیمتوں میں اضافہ ہوا عالمی منڈی میں مہنگائی کی وجہ سے ترقی پذیر ممالک متاثر ہوئے سعودی عرب سمیت دوست ممالک نے پاکستان کی مدد کی اس شہباز شلیف کی ریاد میں ملیشین وزیر آزم، سعودی وزراء اور بلگیر سے بھی ملاقاتیں امریکی شہری اور سکھ رہنما گرپتون سنگھ پنو کے قتل کی منظوری بھارتی ایجنسی روہ کے اس وقت کے سربرا سمنت گوئلک نے اگدی تھی امریکی انٹیلیجنس ایجنسز کے مطابق قرائے کے قاتلوں سے رابطہ روہ کے افسر وکرم یادف نے کیا تھا امریکی میڈیا کی خصوصی ریپورٹ میں بتایا گیا کہ روہ نے امریکی سرزمین پر امریکی شہری کے قتل کا حکم اس وقت دیا جب پچھلے سال جون میں بھارتی وزیر آزم نرندر موڈی امریکہ کے دورے پر تھے امریکی انٹیلیجنس ایجنسز کے خیال میں موڈی کی قومی سلامتی مشیر عجید دوول کو روہ کے اس پلان کا علم تھا عجید دوول اور سمنت گوئل نے امریکی میڈیا کے رابطہ کرنے پر اپنا موقف نہیں دیا وائٹ ہاؤس نے کہا کہ امریکی سرزمین پر بھارتی اہلکاروں کے مبینہ قتل کے سازش کی ریپورٹس کو بہت سنجیدگی سے دیکھ رہے ہیں وائٹ ہاؤس کی پریس سیکیٹری نے کہا محکمہ انصاف معاملے کی تحقیقات کر رہا ہے اساق دار کو وزیر خزانہ نہ بنانے سے ایک بدمزگی چلتی آ رہی تھی پارٹی اور حکومت کی رائے تھی کہ اساق دار کو عزت دی جائے اس لیے انہیں نائب وزیر آزم بنایا گیا مسلم لگنون کے سینئے رہنما رانا سنولا کی جیو نیوز کے پروگرام آج شاہ زیب خان زادہ کے ساتھ میں بات چیت انہوں نے کہا کہ انہیں وزارت دینے کے حوالے سے معاملہ نواز شریف کے پاس ہے نواز شریف چین سے واپسی پر پارٹی قیادت سے بات چیت کریں گے لیگی رہنما نے کہا کہ پہلے ایک رائے تھی کہ حکومت نہ لی جائے دوسری رائے یہ تھی کہ حکومت لے لی جائے مولانا فضل رحمان ہمارے برے وقت کے ساتھ ہی ہیں ان کے ساتھ بیٹھیں گے تو راستے نکلیں گے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کے لیے بانی پی ٹی آئی نے وزیراعلا کے پی کے علی امین گنڈاپور عمر ایوب اور شبلی فراز کو منڈیٹ دیا ہوا ہے مگر فلحال کوئی بات چیت نہیں ہو رہی چیئرمنٹ پی ٹی آئی بیریسٹر گوھر علی خان کی گفتگو کسی بھی ادارے کے ساتھ کوئی بیک ڈور مذاکرات نہیں ہو رہے پارٹی کے کسی نمائندے کے پاس ڈائیلوگ کا اختیار نہیں چیئرمنٹ پی ٹی آئی بیریسٹر گوھر علی خان کی گفتگو کہا مذاکرات ہوئے تو باقاعدہ بتایا جائے گا پی ٹی آئی نے جسٹس بابر ستار کے خلاف مہم کا ذمہ دار حکومت کو قرار دے دیا چیف جسٹس سے جسٹس کو حراسہ کرنے کی واقعات کا نوٹس لینے کا مطالبہ پی ٹی آئی کے مطابق الزام تراشی کی مہم کا مقصد جسٹس کو حراسہ اور خوف زدہ کرنا ہے جسٹس کو دباؤں میں لانے کے لیے اس قسم کے اوچھے ہتکنڈوں کی شدید مضمت کرتے ہیں الیکشن کمیشن نے وزیراعلا خیبر پختونخواہ علی امین گنڈاپور کو اساسوں سے متعلق وضاحت کیس میں آج طلب کر لیا علی امین گنڈاپور پر الیکشن دوہزار چوبیس کے لیے جمع کرائے گئے سالانہ گوشواروں میں غلط بیانی کا الزام ہے شمالی وزیرستان میں نامعلوم افراد نے نمی اور دسمی جماعت کے پرچے جلا دیئے ظلہ انتظامیہ کے مطابق ملزمان نے تئیس امتحانی سینٹرز کے ہزاروں حل شدہ پرچے جلائے ملزمان دیوارے پھلانکر سکول میں داخل ہوئے مصلح افراد نے چوکیدار کو یرغمال بنایا اور پرچوں کو آگ لگائی راولپنڈی کی مری روڈ پر ڈاکوں کی ڈالفن فورس پر فائرنگ ایک اہلکار جام بھاگ دو اہلکار زخمی پولس کے مطابق ڈالفن سکوٹ کی ٹیم ڈاکوں کا پیچھا کر رہی تھی ڈاکوں نے فائرنگ کر دی ایس ایس پی آپریشنز راولپنڈی کا کہنا ہے ملزمان کا تعلق خیبر پختونخواہ کے علاقے ٹانگ سے ہے ملزمان کی گاڑی سے تصاویر اور اسلحہ لائسنس ملا ہے ملزمان گاڑی چھوڑنے کے بعد دو موٹر سائیکل چین کر فرار ہوئے کراچی کے علاقے گلستان جوہر بلوک آٹھ میں ڈکیتی کے دوران مزاہمت پر ڈاکوں کی فائرنگ سے ڈاکٹر زخمی پولس کے مطابق ڈاکٹر اپنی اہلیہ کے ساتھ بینک سے آٹھ لاکھ روپے لے کر پہنچا تو ڈاکوں نے لوٹ لیا رکم چینے کے دوران ڈاکٹر نے اسلحہ نکالا تو ملزمان فائرنگ کر کے فرار ہو گئے واقعی سی سی ٹی ویڈیو سامنے آ گئی ہے کراچی میں اینٹی وہیکل لفٹنگ سیل کے تین پولس اہلکار اقواہ کیس میں گرفتار اہلکاروں نے شہری کو اقواہ کر کے رکم کا تقاضہ کیا تھا اہلکانہ نے آلہ پولس حکام سے رابطہ کیا تو شہری کو بازیاب کر کے تین اہلکاروں کو گرفتار پڑھ لیا مقدمہ درج پری کے علاقے الیوٹ میں سرکنے والے چٹان آبادی پر گرنے کا خدشہ جانی اور مالی نقصان سے بچنے کے لیے علاقے میں ریسکیو آپریشن رات اندھیرے کے باعث روکے جانے والا آپریشن صبح دوبارہ شروع کیا جائے گا کوئٹہ تفتان ریلوے سیکشن کی بہالی سترہ روز بعد بھی نہ ہو سکی ریلوے حکام کے مطابق اٹھائیس کلومیٹر پر مشتمل ٹریک بارش کے باعث پوری طرح متاثر ہوا ہے ریلوے ٹریک کی مرمت میں ایک ہفتہ لگ سکتا ہے ٹرینوں کی بندش سے ریلوے کو لاکھوں روپے کا نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے سٹیٹ بینک کا اگلے دو ماہ کے لیے شرعہ سود بائیس فیصد پر برقرار رکھنے کا فیصلہ سٹیٹ بینک علامیہ کے مطابق معاشی استقام کے لیے گئے اقدامات مہنگائی میں کمی اور بینونی پوزیشن میں بہتری آ رہی ہے بگر مہنگائی کی سطح اب بھی بلند ہے جس میں کمی کے لیے شرعہ سود کو موجودہ سطح پر برقرار رکھنا ضروری ہے بی اے پی کے سینیٹر دینیش کمار نے کہا کہ سن میں ہندو لڑکیوں کو زبردستی مذہب تبدیل کر کے شابیاں کی جا رہی ہیں پکے کے ڈاکو معصوم بچیوں کو اقوا کر کے مذہب تبدیل کروا رہے ہیں چھ سالہ بچی پیہ کماری کو اقوا کیا گیا دو سال ہو گئے نہ بچی ملی اور نہ ملزم کو گرفتار کیا گیا سندھ میں یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے پینل آف شیئرمن سینیٹر شہادت آوار نے پیہ کماری واقع پر سندھ حکومت سے ریپورٹ طلب کر لی ہے کراچی انتظامیہ نے شہر کی مکدوش امارتوں کو خالی کرانے کا فیصلہ کیا ہے کمیشنر کراچی کی ڈپٹی کمیشنرس کو ترجیح اقدامات کرنے اور مکدوش امارتوں کی جائزہ ریپورٹ ایک ہفتے میں تیار کرنے کی ہدایا اسرائیلی فوج کے غزہ پر حملے مزید چالیس فلسطینی شہید صرف رفع میں پچیس شہری شہید غزہ میں جنگ بندی موہدے کی کوششیں اسرائیل نے حماس کو غزہ میں چالیس روز کی جنگ بندی کی پیش کش کی ہے امریکی صدر بائیڈن کے امیر قطر اور مصر کے صدر سے ٹیلی فون اقراب دے غزہ جنگ بندی، رفع میں اسرائیلی فوجی کارروائی کے خطرات اور یرگمالیوں سے متعلق گفتگو وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے ذمہ داری حماس پر ہے کہ وہ اسرائیل کی تجاویز قبول کرے ترجمان حماس نے کہا مذاکرات میں پیش رفت کے لیے مستقل جنگ بندی لازمی بنیاد ہے ہم جنگ بندی غزہ سے اسرائیلی افاج کا انخلہ اور بے گھر فلسطینوں کی ان کے گھروں کو واپسی چاہتے ہیں سعودی والی احید شہزادہ محمد بن سلمان سے ریاد میں امریکی وزیر خاجہ انٹینی بلینکن کی ملاقات اسرائیل حماس جنگ بندی پر گفتگو سعودی والی احید کی فلسطینی صدر محمود عباس سے بھی ملاقات امریکہ کی کولمبیا یونیورسٹی نے فلسطینیوں پر اسرائیلی مظالم کے خلاف احتجاج میں شریک طلبہ کو موتل کرنا شروع کر دیا بے گھر فلسطینیوں کی تصویر کشی کے لیے خیامے لگانے والے طلبہ کا احتجاج ختم کرنے سے انکار بیس سے زائد امریکی جامعات میں گیارہ روز سے احتجاج جاری واشنگٹن کی متعدد یونیورسٹیز کے طلبہ نے جارج واشنگٹن یونیورسٹی کے آہتے میں احتجاجی خیمیں لگا دیئے غزہ جنگ میں بندی اسرائیل کو امریکی امداد بند کرنے کا مطالبہ کیلیفورنیا یونیورسٹی میں اسرائیلی اور فلسطینی حامی مظاہرین میں تصادم متعدد مظاہرین گریفتار آسٹن یونیورسٹی میں کریک ڈاؤن متعدد طلبہ گریفتار 18 اپریل سے جاری احتجاج میں اب تک امریکی جامعہ سے ایک ہزار کے قریب مظاہرین گریفتار کیے جا چکے ہیں یمن کے ہوسیوں کے بہیرہ احمر میں دو امریکی جہازوں پر حملے ترجمان ہوسی گروپ کے مطابق بہرہن میں اسرائلی کنٹینرشپ ایم ایس سی اور گین کو نشانہ بنایا گیا ہے امریکہ کی ریاست شمالی کیرولائنا میں فائرنگ کر کے تین ملس افزاران کو ہلاک اور پانچ کو زخمی کر دیا پولس ایک شخص کی گریفتاری کے لیے پہنچی تھی کہ گھر سے فائرنگ کر دی گئی ایک ملزم بھی ہلاک خاتون اور کمسن کو حراست میں لے لیا گیا مدینہ منورہ میں گرہ چمک اور تیز ہواوں کے ساتھ موسلہ دھار بارش مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نمازیوں کی بارش کے دوران دعائیں شدید بارش کے بعد وادیوں میں سیلابی صورتحال کئی گاڑیاں بہ گئیں شہری گھروں میں محسور ہو کر رہ گئے سکوٹلینڈ کے فرس منسٹر حمزہ یوسف مصطافی سکوٹش گرین پارٹی کے ساتھ گزشتہ ہفتے شراکت اقتدار کا معاہدہ ختم ہونے کے بعد حمزہ یوسف پر استیفہ دینے کے لیے دباؤ تھا انہی تحریک ادم اعتماد کا سامنا تھا حمزہ یوسف نے مارک دوہزار دائیس میں فرس منسٹر کا اہتا سنبھالا تھا حمزہ یوسف سکوٹلینڈ کے فرس منسٹر کے عہدے تک پہنچنے والے پہلے پاکستانی نیاز سکوٹش تھے فرس منسٹر بننے سے پہلے حمزہ یوسف نے ہیلتھ اور جسٹس منسٹر کے عہدوں پر بھی دائینات رہے حمزہ یوسف نے فرس منسٹر کے انتخاب تک ذمہ داریاں ادا کرتے رہیں گے وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان نے گلگت اور سکردو تک موٹروے بنانے کا اعلان کر دیا کہا سکھر حیدر آباد موٹروے بھی جلد مکمل کر لی جائیں گی جو ملک کی ترقی کے لیے گیم چینجر ثابت ہوں گی پاکستان کرکٹ ٹیم کے دورہ انگلینڈ آئرلینڈ اور ٹی ٹوینٹی ورلڈ کیپ کے لیے ممکنہ 21 کھلاریوں کی فیرس تیار کر لی گئیں 18 کھلاریوں نے امریکہ کے ویزے کے لیے درخواستیں جمع کر آ دی ہیں بابر آزم، محمد آمیر، عماد وسیم، آزم خان اور محمد رزوان، نگر کھلاریوں کے ہمراہ امریکی امبیسی نہیں گئے سکارڈ میں عرفان خان، آزم خان، عثمان خان، سائم عیوب، عسیب اللہ، سابزادہ فرحان، آغا سلمان اور حارس روب بھی شامل دورہ آئرلینڈ اور انگلینڈ کے لیے حتمی سکارڈ کا اعلان ایک دو روز میں کیا جائے گا پاکستان ریڈ بال ہیڈ کوچ جیسن گلیسپی کا کہنا ہے کہ وہ مینتی کھلاریوں اور ڈسپلن کو پسند کرتے ہیں ٹیسک کرکٹ آپ کی مہارت، ذہنی صلاحیت اور صبر کا امتحان ہے جبکہ وائٹ وال ہیڈ کوچ گیری کرسٹن کہتے ہیں کہ دنیا کے چند بہترین کرکٹرز کے ساتھ کام کرنے کی تجویز میرے لیے پرکشش تھی پاکستانی کرکٹرز کے ساتھ کام کرنے کا منتظر ہوں اور سپانش لیگ لالیگا میں رابرٹ لیونڈوسکی کے گولز کی ہیٹ ٹریک بارسلونہ نے ویلینشیا کو چار دو سے شکست دے دی لیگ میں بارسلونہ کی دوسری پوزیشن برقرار